بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوٹ سیکرٹس تو فرنڈز آج ہم بنائیں گے لاہوری مرگ چنے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار کون سے مسائلیں ڈلتے ہیں کس طرح سے آپ نے اس کو پکانا ہے کون کون سے ٹیپس ہیں آپ کو بتائی جائے گی پوری ڈیٹیل تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو آدھا کلو ہم نے لیے ہیں ابلے ہوئے وائٹ چنے چار عدد ہم نے میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں چار عدد ہی ہم نے ٹماٹر لیے ہیں ثابت ہری والی مرچے ہیں دو عدد ٹیبل سپون ہمارے پاس ہرا دھنیا تین ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ اور یہ کٹی ہوئی ہری مرچے اور ایک کلو چکن ٹھیک ہو گیا سارے سپائسیز تیار ہیں اب کڑائی کی طرف چلتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ لیں گے اس کے پر رکھا ہے ہم نے کڑائی کو اس میں ہم ڈالیں گے ون فورتھ کپ کوکنگ آئل ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہم نے ڈال دیئے ہیں پیاز اور ان کو گولڈن کلر آنے دیں گے تو یہ لیں یہاں پہ اتنا ہمیں گولڈن کلر چاہیے اس سے زیادہ کریں گے تو پھر سالن کا کلر خراب ہو جائے گا سو اتنا ہی چاہیے اب یہاں پہ اس میں ہم ڈالیں گے جو ہمارے پاس تین ٹیبلے سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے وہ بالکل آپ نے اگر فریش والا یوز کریں گے پھر تو کیا ہی بات ہے تو میں نے یہ بھی فریش ہمی سے بنوایا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے مجھے بنا کے دیا ہے تاکہ کھانا مزیدار بنے ٹھیک ہو گیا دو منٹ کے لیے ادھرک لیسن کا پیسٹ آپ نے فرائی کر لیا بھون لیا اب اس میں ہم ڈالیں گے جو ہمارے پاس کٹے ہوئے چار ٹیبلے سپون ٹھیک ہو گیا چوپ کر کے آپ نے ٹیبلے سپون ٹیبلے سپون اس کے ساتھ ہی آپ نے جو کٹے والی ہری مرچیں تھی ٹھیک ہے وہ ڈال دی مکس کریں گے مسالے کو اچھی طرح سے تو مکس کرنے کے بعد اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے جیسے وہ کتنا چھینٹا لگانا ہے تاکہ جو پیاز ہے اور کلر نہ پکڑے اچھی طرح سے مسالہ مکس ہو جائے یہ اس لیے ڈالتے ہیں تو یہ لیں اب اس میں ہم ایڈ کریں گے پاوڈر مسالے تو سب سے پہلے اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبلے سپون لال مچ کا پاوڈر ون ٹیبلے سپون اس میں ہم ڈالیں گے نمک اور ون فورت ٹی سپون اس میں ہم ایڈ کریں گے ہلدی پاوڈر ابھی جسٹ تین مسالے ہی ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو دو سے تین منٹ پکنے دینا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے چار سے پانچ چھوٹے والی ہری الائچیاں ٹھیک ہے چھے سے ساتھ ہیں اور تین عدد اس میں ہم ڈالیں گے بڑے والی بلیک الائچیاں اس سے کیا ہوگا ایک تو یہ صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کھانے کو خوشبودار بنائیں گی اور چکن کی سمیل بھی نہیں آئے گی دو منٹ کے لیے آپ نے اچھی طرح سے تھوڑا سا فلم ہائے کر کے الائچیوں کو بھون لینا ہے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو ہمارے پاس ایک کلو چکن ہے مسالے کے اندر آپ نے وہ ڈال کے چکن کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے اور اس کو آپ نے سات سے آٹھ منٹ کے لیے اچھی طرح سے مسالے کے اندر بھون لینا ہے وہ اس لیے کہ جب تک آپ چکن کی بھونائی نہیں کریں گے اس میں جو ٹیسٹ ہے وہ نہیں آئے گا اس کی بھونائی کرنا مسٹ ہے ٹھیک ہے اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو یہ لیں جناب یہاں پہ بھونائی ہم نے کر لی اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ یہ دکھئے دہی اچھی طرح سے پھینٹ کی ٹھیک ہو گیا دہی زیادہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے نورمل ہی دہی ہمیں جائیے ٹھیک ہے تو دہی ڈال کے آپ نے مکس کرنا ہے اور اب دہی کے پانی میں ہی ہم نے چکن کو گلانا ہے ٹھیک ہو گیا آپ مکس کر کے ڈھکن لگا کے اس کو ہم دس منٹ کے لیے سلو فلیم پہ پکنے دیں گے تو یہ لیں جناب دس منٹ کے بعد ہم نے سلو فلیم سے ڈھکن ہٹا دیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا چکن ہے وہ پرفریکٹ طریقے سے تیار ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے گرم سالے تو ایک ٹی سپون بھر کے اس میں ہم نے ڈال دیا زیرا پاودر ایک ٹی سپون بھر کے اس میں ہم ڈالیں گے خوشک دھنیا پاودر خاف ٹی سپون اس میں ہم ڈالیں گے بلیک پیپر یعنی کہ کالی مرش کا پاودر ٹھیک ہو گیا جس سے کہ اس کا ٹیسٹ بہت نکل کے آئے گا اور اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ لیں جناب آپ کی کسوری میتھی اس میں ہم نے ڈال دی ہے ایک ٹی سپون کسوری میتھی ٹھیک ہے تو اس سے جو خوشبو آئے گی وہ آپ کو اپنی طرف کھینچے گی ایسی کھانے کی خوشبو آئے گی سب ہی مسالے گرم مسالے ڈال کے چکن کو ہائی فلیم کے اوکر آپ نے چار سے پانچ منٹ کے لیے اور بھون لینا ہے یہاں پہ اس کی بھونائی مسٹ ہے بھونائی اس کی مسٹ ہے یہاں پہ ٹھیک ہو گیا نا اب اس میں آپ ڈال دیں گے ابلے ہوئے چنیں تو چنوں کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے آپ نے بھگو کے رکھنا ہے پھر آپ نے پریشر ککر میں ڈال کے سات سے آٹھ منٹ کے لیے ان کو گلنے دینا ہے تو پھر آپ نے اس طرح سے اس کو چکن کے اندر ڈالنا ہے مکس کرنا ہے یہاں پہ باپ کو ڈھکن لگانے کی ضرورت نہیں جسٹ آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لیے پکانا ہے چنیں ڈالنے کے بعد مکس کریں گے فلیم یہاں پہ تھوڑا سا ہائے کریں گے تاکہ سب ٹیسٹ اور مسالے ایک جان ہو جائیں چکن اور چنوں کے ساتھ ٹھیک ہے اب اس میں ڈال دی ہم نے وہ والی ہری مرچیں جو ہم نے بڑے والی لی تھی کٹ کے ٹھیک ہو گیا اب اس پہ ہم ڈالیں گے ہرہ دھنیا واو کیا لکھ ہے اور کیا خوشبو آ رہی ہے تو ہرہ دھنیا ہری مرچیں ڈال دی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرفیکٹ پکے کھانے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو آئل ہوتا ہے وہ باہر نکلاتا ہے ٹھیک ہو گیا فلیم آف کرتے ہیں اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہ لیں جناب یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ اس کا کلر چیک کریں آپ اس کی لک چیک کریں تو ایسے ہی آپ نے پورے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے اور ایسے ہی بنانا ہے تو جناب اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا لاہوری مرک چنے بن کے تیار ہیں جو کہ بہت ٹیسٹی ہیں بہت قریبی خوشبودار سب ہی مثالیں مگر بہت ہی پرفیکٹ تو اسی طرح سے بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا خوش رہیے اللہ حافظ بائی بائی